یہ دیکھئے یہ چننے میں اندر چننے میں آزاداری چینل نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے احترام پردانشین خواتیر اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ بڑی مشکل یہ ہے کہ جب سننی ہوتا ہے آپ نے دیکھا یہ شخص جو ہے بدبودار شیعوں کی محفی میں گیا چینل میں اور شیعوں نے ہی یہ چینل پر اپلوڈ کیا اور وہاں جا کر یہ خدبے سے پہلے برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیعوں اسلام علیکم تم کہتے ہو کہ ہم آل نبی ہیں ہمارا احترام کرو رب کعبہ کی قسم تم شریعت کی بابندی کرو تمہاری چوتیاں یہ قلیم حنفی صاحب کریں گا لیکن اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے طریقے سے اعراض کروں گے امام عالی مقام کی شہادت کا مذاہ پڑھاؤں گے ایمہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف کروں گے ایسے بدبودار چڑی ہوئی قوم شیعہ کہ ماذ اللہ رب العالمین جو حضرت ابو بکر و رمر کو جہنمی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرانی رشتوں کو گالیاں دیتے ہیں چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو کافیر کہتے ہیں جن کے نزدیک ان کے ایمہ معصومین کا مقام انبیاء سے افضل ہے جن کے نزدیک قرآن کریم کی ستر ہزار آیان ہیں جن کے نزدیک ماذ اللہ قرب قیامت حضرت مہدی ظاہی ہوں گے اور صدیقہ آئیشہ کو قبر سے نکال کر خوڑے مالیں گے ایسی بدبخت قوم کے یہاں جا کر تم نے پرگرام کیا انہیں سلام کیا پھر اللہ کے نبی کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ برد مذہب بیمان پڑیں تو انہیں دیکھنے نہ جاؤ ان کی میت میں نہ جاؤ ان کی تیمہ داری نہ کرو انہیں پوچھو مر انہیں سلام نہ کرو مر جائے تو جنازے میں شریف نہ ہو اور دفن ہونے کے بعد ان کے قبر کے قریب نہ کھڑے رہو اللہ کے نبی کا ہی یہ فرمان ہے ہم فرمان سنانے سے برے ہو جائیں اور تمہارا یہ کام کھلا کھلا اعلانیہ شریعت کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک آپ یوٹیوب پر یہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں میرا مقصد دکھانا یہ تھا کہ یہ صاف شیعوں کو سلام کر رہے ہیں اب ظاہیر سے بات ہے شیعوں نے انہیں بلایا ہاں نے عام دورف کا کرایا دیا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تو وہاں یہ شیعوں کے لذیذ بکوان بینوں نے کھائے ہوں گے ممکن ہے کہ گوست بھی کھایا ہو اور زبیحہ آپ کو معلوم ہے شیعوں کا حرام سخت حرام سور سے زیادہ ناپاک ہے الہی خیر گردان یہ بڑے بڑے علقاب لگانے والے اور یہ ان سے مرید ہونے والے لوگ میرے نوجوان ساتھیوں میرے عزیز بچوں رب کعبہ کی قسم میں اس شخص کو ایک پیسہ بھی لائق نہیں سمجھتا ہوں یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے مناظرہ کر سکے چلو انہوں نے کہا نا کہ میں آپ جس مقام پہ کہوں میں آنے کو تیار ہوں یا آپ نہ